دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی میتپون ہونے والا ہے بہت سارے پسو پالا اور بھائیوں کا بہت سارے کومنٹ آتے ہیں سمیشہ یہ رہتی ہے کہ گائے بینس کا دودھ کیسے بڑھاتے ہیں دو چیزیں ہیں جو ان سے آپ آرام سے اپنے گائے بینس کا دودھ بڑھا سکتے ہو بہت ہی سستی ہیں دوستو اور مطلب جو تاجہ گائے بینس اگر بیائی ہے تو ان کا دودھ اگر نہیں بڑھ رہا ہے دو دیسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے گائے بینس کو دیکھ کے دودھ بڑھا سکتے ہو تو دوستو بہت ہی اچھا فورمولا یعنی اس کا ہے جو آپ کے گائے بینس کا دودھ ہنڈیٹ پرسنٹ بڑھائے گا دوستو اگر جانکاری ادھر ہی رہ جاتی ہے تو ادھر اگیان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے اپنے پسوں کو لیے تو دوستو آپ ویڈیو کو پورا ان تک جرور دیکھیں اور ہو جانا کی تاجہ جانکاری کے لیے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نے کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو آن کر لے تاکہ ایسے ہی سپالن سے سماندیت ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو گائے بینس کا دودھ دینے کا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تاجہ آپ یہی گائے بینس ہیں جو پہلے بیات میں اگر دودھ دے رہی ہیں اور گیابین ہونے کے سمیں میں مطلب آپ نے کنٹینیو دودھ نکالا ہے اور ابھی ڈیلیوری ڈالنے کا سمیں آگیا ہے اس کو دو ڈھائی مہینے آپ نے دودھ نہیں چھوڑا ہے تو اس کا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے دوستو بہت سارے گائے بینس ایسے بھی ہوتی ہیں جو مطلب پہلی بار بچہ دیا ہے ان کی بوڈی سے اس کے انڈر لیوٹی کو دیکھ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دودھ زیادہ دینا چاہیے لیکن وہ بھی گائے بینس اگر دودھ کم دے رہے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ فورمالہ بہت ہی کامگر ثابت ہونے والا ہے تو ایسے گائے بینسوں کو آپ لگاتار سنتولیت آہار جرور دے جیسے سنتولیت آہار میں آ جاتے ہیں دوستو چالیس پرسنٹ آپ اس کو میں گھون بازرہ مکہ جو لے سکتے ہو اور تیس پرسنٹ آپ کھلی سرسو بینولا سویا بین یہ لے سکتے ہو اور بیس پرسنٹ آپ کو ڈالیں جیسے ڈالیں میں آ جاتے ہیں چنا مونگ سویا بین اور دس پرسنٹ انرجی بوشٹر بھی آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اس میں دوستو آپ کو میتی لے سکتے ہو جیرہ سوپ اجوائن اور دوستو تارا میرا گھوڑ نمگ میٹا سوڈا آدھی مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو سنتولیت آہار میں آ جاتے ہیں یہ آپ کو continue چالو رکھنا ہے ایسا نہ کریں کہ جو ہم اس کے یہاں فورمالے بتاتے ہیں یہ بتانے کے بعد ان چیزوں کو آپ بند کر دیتے ہو تو آپ کے گھائے پینس کا دودھ نہیں بڑھنے والا ہے تو آپ کو یہ continue چالو رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں مطلب جو ہمارے دو دیسی چیزیں ہیں جو آپ کے گھائے پینس کا دودھ بڑھائے گی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو لانا ہے دو کلو گلوکند کیا ہوتا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو دوستو یہ گلوکند جو گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں اس سے بنایا جاتا ہے اور دوستو دودھ بڑھانے کے لیے یہ سب سے پرفیکٹ مطلب سب سے اچھی چیز ہیں آپ کو دو کلو گلوکند لانا ہے جو مارکیٹ میں آپ کو کسی پنساری کی دکان پر مل جاتا ہے تو آپ کو یہ گلوکند مطلب دو سو گرام آپ کو یہ continue مطلب لگاتا ہے آپ کو دس دن تک دینا ہے جو بھی آپ دلیا باتا جو فیرس دیتے ہو اپنے گھائے پینس کو اس میں آپ مکس کر کے یہ دو سو گرام گلوکند دس دن تک آپ کو اپنے گھائے پینس کو دینا ہے اور دوستو دوسری دیسی چیز یہ آپ کو لینی ہے کہ آپ کو ایک کلو آپ کو سپید جیرہ لانا ہے سپید جیرہ کیسا ہوتا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو ایک کلو سپید جیرہ لانا ہے تو دوستو یہ جیرہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے گر میں رسوئی میں آپ یوز کرتے ہیں وہ جیرہ الگ ہے تو آپ کو سپید جیرہ لانا ہے ایک کلو اس کو مطلب ہم دودھ یا جیرہ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ دودھ بڑھانے میں بہت کامگر ثابت ہوتا ہے یہ سپیز جیرہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا پائی جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے فائبر پروٹین ویسار کاربو ہائٹریٹس آئرن میگنیسیم میگنیج کیلسیم پوٹیسیم جنگ کوپر فاسپورس جنگ فولیٹ نیاسین پائی ریڈوکسین بھرپور مہترہ میں پائی جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی جیرہ میں دوستوں ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین ای ویٹامین کے ویٹامین بی ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو ویٹامین تھری بھی پرچور میں بہت سارے فائدے مل جاتے ہیں جو ہمارے گائی پیس میں جو بھی مطلب ویٹامین کی آئرن کی جو کمی ہوتی نا جو یہ ہم سپیج جیرہ اگر آپ نے گائی پیس کو دیتے ہو تو مطلب جو بھی کمی ہوتی ہے وہ پورا کرنے میں 100% کام کرتا ہے تو دوستو آپ کو ایک کلو سپیج جیرہ لینا ہے سپیج جیرہ دوستو ایک کلو کو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اس میں تاوے میں یا کسی میں مطلب اس کو بھون لینا ہے کیونکہ ہلکی آنچ پہ آپ کو اس کو تھوڑا براؤن کر دینا ہے براؤن کرنے کے بعد میں اس کو آپ پورٹر بنا دینا اور پورٹر بنا کے دوستو ایک ڈبا میں آپ رکھ دو اور آپ کو یہ روجانہ 100 گرام یعنی کہ روجانہ 100 گرام سپیج جیرہ آپ کو 10 دن تک آپ کو جو بھی بانٹ دانا دلیا جو بھی دیتے ہو اپنے پسو کو آپ دے سکتے ہو تو یہ دو چیزیں آپ کو جرور کھلانی ہیں 200 گرام گلکند اور 100 گرام آپ کو سپیج جیرہ لگاتار یہ مطلب 10 دن تک آپ کو کھلانا ہے جو بھی تاجہ بیائی گائی بینس ہے اگر وہ بچہ پہلی بار بھی گائی بینس دیا ہے تو اس کا 100% دودھ بڑے گا آپ اس کو 10 دن تک لگاتار اپنے گائی بینسے کو جرور کھلانا ہے کھلانے کے بعد میں آپ کو دیکھنا کہ بہت ہی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اور دوستو پھر ملتے ہم اگلے کچھ نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ پسو پالنس سے سمجھ دیتھ ویڈیو جانکاریاں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں